السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شوشل میڈیا پر سوال اٹھ رہے ہیں کیا آنے والے ٹائم میں مفتی سلمان عزیز صاحب الیکشن لڑیں گے کیا مفتی سلمان عزیز صاحب اے آئی ایم آئی ایم یعنی اسد الدین اویسی کی پارٹی کو جوئن کریں گے ان تمام سوالوں کے جواب ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر دیں گے ایک انٹرویو مفتی سلمان عزیز صاحب کا الیکشن کے حوالے سے جو انہوں نے دیا تھا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے مسلمانوں کو سیاسی شعور بیدار کر لینا چاہیے اب تک یہ بہت غلامی کے دور میں گزرتے گئے اور ان کا مائنڈ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اب ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا بی جے پی اور کانگریس یہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ بی جے پی موت کا فرشتہ کانگریس جو ہے امن کا مسیحہ دونوں بھی میں نہیں مانتا نہ یہ موت لا سکتے ہیں اور نہ یہ امن لا سکتے ہیں ہمارے لیے نہیں آپ کو اپنا سیاسی شعور بیدار کرنا ہے یہ سب جو ہے نا لولی پاپ دے کر کے ہمارے ساتھ کھیلنے والے ہیں جو ستر سال سے کھیلتے ہیں مسلمانوں کو نہ ہی یہ آگے بڑھنے دیا نہ قیادت کرنے دیا اور نہ ہی اپنی کمیونیٹی کی طرف سے آئے ہوئے مسائل کو آپ آگے تک بات کرنے کی انہوں نے کبھی ہمت جٹائیں دوسرے سارے لوگوں کے ان کو راضی رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کرنے کو تیار لیکن مسلمانوں کے بارے میں ان کو پتا یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر راضی ہو جائیں گے ہاں ان کے اوپر جو کچھ بھی بلا آئے گی ہم نہیں بولیں گے پارلیمنٹ میں ان کو بعد میں ہم گھر پہ بلا کے دعوت کر کے منع لیں گے یہ سیاست چلتی ہے اس کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا سیاسی شعور بدلیں اور اپنی سیاست کی لڑائی وہ خود لڑیں اگر آپ کا ذہن حاضر ہے میں سلام کرتا ہوں ایم آئین کے ذمہ دار اسد الدین عویسی صاحب کو میں سلام کرتا ہوں وارس پتھان کو جس بندے میں لاکھ میں جیسی خبر سنی دور کے گیا سلمان حضری سے ملقات کی اور فرمایا مفتی صاحب تنہا نہیں ہو اسد الدین عویسی آپ کے ساتھ ہے اکبر الدین آپ کے ساتھ ہے وارس پتھان آپ کے ساتھ ہے میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو آج تک کرے ہیں نہیں ایم آئین بی دین ہے ارے بی دین والے رسول اللہ کی ناموس پر کھڑے کیسے ہو سکتے ہیں بی دین والے جن کو آپ کہہ رہے ہو ایمان پر سعودہ کر لیا غیروں کے ساتھ شرم کرے شرم اسد الدین عویسی ایک عاشق رسول کا نام ہے ایک مرد قلندر کا نام ہے ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کا اگر کوئی قائد ہے قائد ہندوستان میں کے کوئی ہے تو وہ اسد الدین عویسی ہے ہو سکتا ہے کسی کو میری بات سے اتفاق نہ ہو کوئی بات نہیں آپ کی اپنی رائے ہیں میں اپنی رائے قائم کر رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کو میری رائے سے اتفاق نہ ہو کوئی بات نہیں آپ کی اپنی رائے ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھا جب سب خاموش تھے تو وہی سب سب پہلے بولا جو ہندوستان میں ہر مسئلے میں سب سب پہلے بولتا ہے آج بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گے آج بھی ہم گونگے اور پہلے بنے رہیں گے آج بھی ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کون اپنا ہے کون بے گانا ہے دراصل بات یہ ہے ایم ایم کے لیے یہ جو نعرہ دیا نا یہ بی ٹیم ہے یہ نعرہ بھی دشمنوں نے دیا ہے مسلمانوں کو کیوں کہ اگر بی ٹیم نہیں کہیں گے تو لوگ ان کے افتریب ہو جائیں گے اس لیے لوگوں کو بتا دو نہیں یہ بی ٹیم ہے یہ تمہاری نہیں ہماری ہے ورنہ ہندوستان کی سرزمین پر مجھے ایک واقعہ ایسا نہیں دکھا سکتے جس واقعے پر اویسی صاحب نے زبان نہ کھولی ہو وہ تنہا بندہ ہے جس نے پارلیا مینڈ میں پل پھار دی ہے وہ تنہا بندہ ہے جس نے جنید اور ناصر کی بات کھل کر کی ہے وہ تنہا بندہ ہے جس نے ساری کی بات کھل کر کی ہے وہ تنہا بندہ ہے جس نے اخلاق کی بات کھل کر کی ہے وہ تنہا بندہ ہے جس نے اکتائیو خان کی بات کھل کر کی ہے وہ تنہا بندہ ہے جس نے حافظ جنید کی بات کھل کر کی ہے وہ تنہا بندہ ہے جس نے پارلیا مینڈ کے اندر سی اے اور ناصر کا پل پھارا ہے وہ تنہا بندہ ہے جس نے نکاح کی بات کھل کر کی ہے وہ تنہا بندہ ہے جس نے طلاق کے مسئلے پر کھل کر بات کی ہے اور اس کے باوجود افسوس صد افسوس کہ ہماری قوم کے بہت سارے اندھے لوگ آج بھی اس بندے کو کہتے ہیں بیٹی ہیں غور کرو جنا پڑھو انہوں نے جو گیاپن سوپا ہے پڑھو جنا کھول کر پڑھو اس کو کھول کر آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی میں نے یہاں پر یہ جملہ کہنے کی نوبت اس لیے آئی ہماری آنکھیں ترز گئی تھیں ہماری آنکھیں ترز گئی تھیں چار سے پانچ دن میں یہ دیکھنے کے لیے کو ہندوستان سے کوئی تو اٹھے کسی کا گیاپن کو آئے کوئی تو احتجاج کرے کوئی تو اس عاشق کے لیے کھڑا ہو لیکن چارہ طرف سے ہمیں مایوس ہی ہو رہی تھی وہیں ہم نے ایک ویڈیو دیکھا وارث پتھان صاحب کا میں سلام پیش کرتا ہوں اس مرد مجاہد کو کہ جس نے جا کے کہا تھا آپ تنہا نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جتنی کوشش مفتی صاحب کو وہاں سے رہا کرانے میں ہو سکتی تھی وہ ساری کوششیں وکیلوں کے ذریعے کرائیں ایسا نہیں کہ تنہا بیٹھ گئے خاموشی سے بیٹھ گئے دشمن یہ سمجھ رہے تھے یہ تنہا ہے مگر ہمارے اپنوں نے جا کے بتا دیا یہ تنہا نہیں ہے خاندان کا ہوتا خاندان کی بات کر کے اگر گرفتار کیا جاتا تو ساتھ خاندان ہوتا اور یہ تو پوری کائنات کی جان کی بات کر کے آیا ہے اس لیے پورا ملک اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تمام عاشق اس کے ساتھ کھڑے ہوئے اس سارے مسلمانوں کی یہ سوچ ہے کہ اصدودین اویسی کی جو پارٹی ہے وہ بی جے پی کے پارٹی سے ملی ہوئی ہے اور مثال پیش کرتے ہیں کہ اصدودین اویسی بی جے پی کو اتنا برا کہتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں ہوتا تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ اصدودین اویسی کی جو پارٹی ہے ایک پاور فل پارٹی ہے اور اویسی ایک پڑے لکھے لیڈر ہیں جو بات کہتے ہیں سمیدان کے دائرے میں رہ کر کہتے ہیں اس لیے ان پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا دوسرا سوال اٹھتا ہے کہ اصد الدین اویسیو کو اگر ہم بورٹ دیں گے تو ہمارا بورٹ خراب ہو جائے گا یہ کئی سارے مسلمانوں کی یہ سوچ ہے مثال پیش کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کو بورٹ دیں گے تو وہ جیتے گا تو ویسے ہی نہیں تو پھر ہمارا بورٹ خراب جائے گا لیکن دوستر سب سے بڑی گلتی ہم یہاں ہی کرتے ہیں دیکھئے اویسیو کو اگر ہم بورٹ دیں گے تو ایک جگہ سے اگر اویسی جیتا ہے تو پارلیمنٹ میں ہمارا ایک بیدائک کھڑا ہوتا ہے دو جگہ سے جیتا ہے تو پارلیمنٹ پہ دو بیدائک آتے ہیں اسی طریقے سے جتنے بیدائک ہمارے جیتے ہیں جتنے جگہوں سے اویسی جیتے گا اتنے ہی بیدائک پارلیمنٹ میں ہمارے بڑھیں گے اور ہماری اتنی طاقت بڑھیں گی اتنے ہی زیادہ ہمیں انصاف ملے گا تو یہ سوچ بدلئے کہ اویسیو کو اگر ہم بورٹ دیں گے تو ہمارا بورٹ خراب ہوگا نہیں بلکہ ہماری بہت بڑی طاقت آنے والے ٹائم ہوگی اور اس حدود دن اویسی یہ کہتے ہیں کہ میں آج کے لیے الیکشن نہیں لڑ رہا ہوں بلکہ آنے والے ٹائم کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں یعنی آنے والے دس سال بعد یا بیس سال وال ہماری پارٹی بہت بڑی جیت حاصل کرنے گی اس کے لیے میں الیکشن لڑ رہا ہوں اور لڑتا رہا ہوں اب بات کرتے ہیں مفتی سلمان عزیز صاحب کو لے کر کیا مفتی سلمان عزیز صاحب آنے والے ٹائم میں الیکشن لڑیں گے کیا اے آئی ایم آئی ایم کو جوئن کریں گے تو دوستو اس کا جواب تو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ علماء کرام کو اب مسجد و مدرسوں تک سمیت نہیں رہنا چاہیے بلکہ ان کو آگے بڑھ کے راج نیتی اور پارلیمنٹ تک جانا چاہیے اس لیے کہ علماء سے بہتر کوئی بھی جو ہے انصاف نہیں کر سکتا آپ حضرت عمر کی انصاف کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ ان کا انصاف کتنا اچھا تھا اور ان کی مثال پوری دنیا پیش کرتی ہے اسی طریقے سے آج بھی ضرورت ہے کہ علماء کرام میدان میں آ کر جو ہے اس چیز کو سبھالے اور ایک طاقت بن کر میدان کے اندر آئیں اور مندر سے اور امامت تک ہی سمیت نہ رہیں تو یہ ہمارا مشورہ ہے اور آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے کمنٹ شیکشن میں ضرور بتلائیں